دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسے کام بتایا گئی ہیں جن کو رمجیان کے اس مبارک مہنے میں کسی بھی مسلمان کو بھول کرنے ہی کرنے چاہیے کیونکہ دوستو اس مہنے میں جو سکس دن کام کو کرتا ہے ایسا سکس اللہ کی نظر میں سکت بنگار ہے اور اللہ ایسے سکس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور آپ کو لگے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی سیر کرنا چاہیے تو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو رمجیان کا مبارک مہنہ چل رہا ہے اس مہنے کو نیکیوں کا سیزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رمجیان کے مہنے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کا بھاو بڑھا دیتا ہے اگر کوئی سکس اس مہنے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ستر گناہ بڑھ کر ملتا ہے مگر یاد رکھیں جہاں ایک نیکی کا بدلہ ستر گناہ ملتا ہے وہیں ایک گناہ کے بدلے میں بھی ستر گناہ بڑھ کر عذاب ملتا ہے اس لیے دوستو ہمیں اس مبارک مہنے میں ایک ایک گناہ کو کرنے سے بھی ضرور بسنا چاہیے دوستو یہ دو گناہ ایسے ہیں جو اکثر رمجیان کے مہنے میں لوگ کر دیتے ہیں آپ ان دونوں گناہوں سے بسنے کی ضرور کوشش کریں نمبر ایک بے ہدا فوٹو اور ویڈیو ایک دوسرے کو نہ بیجیں دوستو رمجیان صریف کا پاک مہنہ چل رہا ہے اس لیے آپ سب سے گزاری سے کہ آپ پہربانی کر کے کسی بھی مسلمان بھائی بہن کو کوئی بھی گانا فلم ویڈیو، ٹک ٹوک کے ویڈیو، بے ہدا اور فالتو کی میسیز اور گندے اور گناہ والے میسیز نہ تو کسی گروپ میں بھیجیں اور نہ ہی کسی کو آپ پرسنل میں بھیجیں اور اس کے علاوہ دوستو بے ہدا اور سرمناک وارسپ میسیز اور فیس بک پر بے ہدا فوٹو بھی اپلوڈ نہ کریں چونکہ رمجیان کے اس مہنے میں لوگ روزیشے ہوتے ہیں اور ان کی عبادت میں خلل ہوتی ہے اور آپ بھی بہت بڑے گناہگار ہوتے ہیں اس لیے دوستو آپ سب کی بہت بھی مہربانی ہوگی آپ خاص کر کے رمجیان کے مہنے میں تو ایسا بھول گر بھی نہ کریں دوستو ابھی رمجیان شریف کا پاک اور مبارک مہنہ چل رہا ہے مگر کچھ بے سرم لوگوں میں تھوڑی بہت بھی سرم نہیں ہے اور ایسے لوگ اس مبارک مہنے میں بھی دین کا مزاک بنانے سے نہیں چھوک رہے ہیں نماز روزہ کے مزاک بنانے والے گئی میسیز آپ نے بھی پڑے ہوں گی تو دوستو آپ سب سے گزاری سے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دین کا مزاک بنانے والا میسیز آج آئی تو آپ فوراں اسے ڈیلٹ کر دیں آپ مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں اور استداروں میں سینڈ نہ کریں کیونکہ دوستو رمجیان کے مہنے میں ایسا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے دوستو تیسری اور سب سے اہم بات رمجیان کے مہنے میں آپ گریبوں کا ضرور کھال رکھیں دوستو آج ایک گریب گھر کی آٹھ سال کی بیٹی نے روزہ رکھا اور گھر میں خالی برتنوں کو دیکھ کر بیٹی اپنے ماں سے کہتی ہے کہ ماں یہ خالی برتن تو ہم روزی دیکھتے ہیں آج تو روزہ ہے کیا آج بھی ہمیں کھانا نہیں ملے گا دوستو وہ بیٹی معصومیت سے اپنی ماں کو یہ کہتی ہے کہ ماں رمجیان کے مہنے میں تو اللہ پاک سب کو دیتا ہے پھر ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے دوستو یہاں سن کر ماں کے آنکھوں میں آسو کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا تو میرے مسلمان بھائیو آپ جب بھی ابتہاری کرنے لگو تو آپ پہلے اپنے آس پاس کے گریب لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرو کیا پتہ کسی گریب کی بیٹی نے روزہ رکھا ہو اور اس کے ماں فرشتوں کا انتظار کر رہی ہو تو دوستو آپ سب سے گزاری سے کہ آپ رمجیان کے اس مہنے میں ان باتوں کا ضرور کھال رکھیں آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ